ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے اپنے یوٹیو چینل ٹیکنو ایکڈیمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اٹھا اس میں دوہجار بیس کی امپورٹنٹ کرنٹ اپرس کی بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوست آج کی جتنے بھی امپورٹنٹ کسٹن ہوگی ہر ایک کسٹن کو ہم جانیں گے اور سمجھیں گے اور اس کی امپورٹنٹ فیکٹ کو بھی سمجھیں گے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو پیڈی اپائل کے لیے آپ ڈسکسن میں جا کے وہاں سے آپ رابط کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر دیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چلی آج کی اس ویڈیو کا جو پہلا کیوشن ہے دوستو دیکھتے ہیں کس راج نے کھیلوں اور اوڈیو کا درجہ دیا تکیس راج نے دیا دوستو اس کا صحیح انصر ہوگا آپسہ نمبر بی میجورم راج نے کھیلوں کو اوڈیو کا درجہ دینے سے اس تھیرتہ اوچیت پنجی کرن کے ساتھ ساتھ کھیل پربندن بھی سنشت ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں میجورم راج نے دیا ہے تو میجورم کی جو کائپٹل ہے دوستو میجورم کی بات ہوئی تو میجورم کی کائپٹل آج جول ہے ٹھیک ہے گورنر وہاں کے ہیں پی ایس سری دھرن پلائی ہیں اور چیم منسٹر جورم تھنگا ہے اور یہاں کی پپلیشن ایلیون پائنٹ ٹو لیکس دوہجر چودہ کی انصار ٹھیک ہے اب میجورم کی بات ہوئی ہے تو دوستو آپ میجورم کی استطیع یہاں دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں خالی میں کس راج سرکار نے لاگ ڈاؤن کے قرآن پربابت ایم ایس ایمی ایس چھتر کو سہارہ دینے کے لیے ریشٹرار پیکج نام سے نیا کارکرم سرو کیا تو کس راج سرکار نے کیا دوستو اس کا صحیح انصار ہوگا آپسہ نمار ڈی آندھا پردیس راج نے کیا اس کے انترگت ایم ایس ایمی ایس سیکٹر کے پنردار کے لیے آندھا پردیس سرکار ایک جارہ سر کرو روپے خرج کرے گی ٹھیک ہے آندھا پردیس کی بات ہوئی ہے دوستو آندھا پردیس کی جو استحابنا ہوئی تھی ایک نومبر 1956 کو ہوئی تھی بیدھائی راج دانی یہاں کی امروطی ہے اور نیائی راج دانی کورنول ہے پرساسنگ راج دانی وشاکہ پڑنا مکمندری ہیں جگل موہن رڈی ہیں راج جپال جو گورنر ہیں بس بھوسن حری چندن ہیں یہاں کی لوگ سبھا سیٹ جو ہے بچیس ہے راج سبھا ایک جارہ ہے بیدھان سبھا سیٹ ایک سو پچھاتر ہے ساستری نیت کشپوڑی ہے کشپوڑی راستی پارک جو ہے پاکی کونڈا سری بین کٹیش سر یہ سب آندھا پردیس میں ہیں ٹھیک ہے نیشٹ کیوچن کے بات کرتے ہیں فکی لیڈیز ارگنا جیسان ایفہلو کی نئی راستی ادھیک چھ کون بنی تو اس کا رائٹ انسر آپ کو بتانا ہے دوستوں اس کا رائٹ انسر ہوگا جانبی پھوکن نئی راستی ادھیک چھ بنی ہیں ریپلیس کس کے جگہ میں بنی ہے ہر جندر کور تلوار کے جگہ بنی ہے ایفہلو مہیلاؤں کے عارتھک سکتی کرن کی دیسہ میں کام کرتا ہے اور راستی اس طرح پر سترہ کھنڈ میں آٹھ ہجار سے ادھیک مہیلہ ادھمیوں اور پیشیوروں کا پرتنی دیت کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مہیلاؤں کے لیے سمان اور سروں کو بڑا ہو دینے کی دیسہ میں بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستوں نیشٹ کیوچن کی بات کرتے ہیں حالی میں کس دیس کے ٹینیس اسٹار اسلے کوپر کا ندن ہو گیا ہے تو کس دیس کے تھے ٹینیس اسٹار اسلے کوپر تو اس کا صحیح انسر ہوگا آسٹریلیہ دیس کے تھے آپسن اے جو ہے رائٹ انسر ہوگا تو اسلے کوپر نے اونیشون تھامن میں آسٹریلی آئی بیم بللرن اور امریکی چیمپینشپ صحیح چار گرنڈ سلیم ایکل کتاب اپنے نام کیے تھے تو ان کا حالی میں ندن ہو گیا ہے وہ ٹینیس اسٹار تھے ٹھیک ہے نیشٹ کیوچن کی بات کر رہے ہیں کس دیس کے پھوٹوال کھلاڑی آرٹیج آدریج نے حالی میں سنیاس لے لیا ہے تو کس دیس کے پھوٹوال کھلاڑی تھے دوستوں تو ان کا صحیح انسر ہوگا اپسن نمور ڈی اسپین دیس کے تھے اسپین دیس کے جو پھوٹوال کھلاڑی آرٹیج آدریج نے حالی میں سنیاس لے لیا ہے وہ کس دیس کے تھے اسپین دیس کے تھے انہوں نے اسپین کے لیے تیرہ قیب جیتے ہیں اور دوہجار سولہ میں پینتیس برس اور دو سو پچہہتر دن کی آئیو میں اسکور کر اسپین کے سب سے پرانی گولڈ اسکورر بھی بن چکے ہیں ٹھیک ہے نیشٹ کیوچن کی بات کرتے ہیں حالی میں بالبیر سین دو سانج کا نیدن ہو گیا وہ کس کھیل سے جمبان دیتے تو اس کا رائٹ انسر آپ کو بتانا ہے دوستو تو اس کا رائٹ انسر ہوگا اپسن نمور بی ہانکی وہ تین بار اولمپک سٹرانڈ پدک یعنی کہ لندن اولمپک انیشو اٹالیس کھیلسنگی اولمپک انیشو بامن اور میلورن اولمپک انیشو چھپن جیتنے والی پہلی ہانکی ٹیم کا حصہ تھے انیشو چھپن کے اولمپک میں وہاں بھارتی ٹیم کے ایک اپتان تھے جنہوں نے فائنل میں پاکستان کو ہرا کر سنڈ پدک جیتا تھا ٹھیک ہے دوستو یہ ہے نیشٹ کیوچن ہے حالی میں کس ٹیلی کمیونکیشن کمپنی نے یونی سیپ کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین سے پروباد بچوں اور پریواروں کو مدد کے لیے سمجھوتا کیا تو کس کمپنی نے کیا دوستو اس کا رائٹ انسر آپ کو بتانا ہے تو یونی سیپ کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین سے پروباد بچوں اور پریواروں کی مدد کے لیے سمجھوتا کیا ہے اس سازداری سے اپ سہارہ اپریقہ کے تیرہ دیسوں جامپیا کانگو نائجیریہ گیوان کینیا گوڑا کاسر میڈا گاسکر ملاوی نائجر روانڈا تنجانیا کانگو لوگتانتری گنڈ راج یوگانڈا اور چاڑ میں بچوں اور پریواروں کو لاب ملے گا ڈیر ٹیل اپریقہ کے موقع کاریکاری ادھکاری رگناتھ مانڈا مانڈاو ہیں ایونی سیپ کے کاریکاری ہینریٹا ایچ پھور ہیں ٹھیک ہے دوستو نیسٹ کیوچن کے بات کرتے ہیں پرداماندر نرند مودینی حالی میں چکربات پرباویت اونیسہ کے لیے کتنے کروڑ روپے کی رہت پیکیج کی گھونسنا کیا ہے تو آپ کو صحیح انسر بتانا ہے کتنے کروڑ روپے کی رہت پیکیج کی گھونسنا کیا ہے تو نرند مودینی حالی میں اونیسہ کے اہم پانچ کروڑ سے پرباویت علاقوں کے لیے پانچ کروڑ روپے کی رہت پیکیج کا اعلان کر دیئے تو اونیسہ کی بات کرتے ہیں اونیسہ کی کیپٹل جو ہے تو بھوپنیسور ہے پوپلیشن فور پانٹ سکس کروڑ ہے دوہزار اٹھارہ کی انسر گورنر وہاں گڑے سی لال ہیں اور چیمنیشن نبین پٹ نائک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستوں یاد رہنا نیشٹ کروڑ کے بات کرتے ہیں نرند مودینی چکروات پرباویت بنگال کے لیے کتنے کروڑ روپے کی رہت پیکیج کی گھونسنا کیا ہے تو اس کا بھی رائٹ انسر ہوگا ایک ہجار کروڑ روپے کی رہت پیکیج کی گھونسنا کیا ہے پردان منتری مودینی پسٹی بنگال میں امفان توفان سے ہوئی تواہی کا ہوای سرویکشن کا جائزہ لیا انہوں نے کندر کی طرف سے بنگال کو ایک ہجار کروڑ روپے کا مدد کی گھونسنا کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستوں نیشٹ کیوشن کے بعد حالی میں کس راج کے پورو سواست منتری تتھا بٹ منتری راجندر پرساس ان کا گرو گرام کے ایک اسپتال میں نیدھن ہو گیا ہے تو کس راج کے پورو سواست منتری اور بٹ منتری تھے تو یہ جھارکھنڈ راج کے تھے ٹھیک ہے راجندر پرساس ان کول سیکٹر کے بڑے نیتہ مانے جاتے تھے یہ بیہار میں دو مپار منتری تھے حالی میں جھارکھنڈ میں بھی ہیمنت سورین کان میں ارجہ سواست بیت اور سنسدی کار منتری رہ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستوں نیشٹ یہ دیکھئے جھارکھنڈ کی راجدانی جو ہے راچی ہے مکمنتری ہیمنت سورین ہے راج پال دروپتی مورمو ہے لوک سواست چہودہ راج سواست چھے اور بیتھان سوا جو ہے تھی اکچاسی چیٹ ہے بیتلر نیشنل پارک دلما ون نیجیو ابھیارن ہجاری وارک ون نیجیو ابھیارن اودوا جیل پکشی ابھیارن سنگ بھوم ہاتھی لیجر یہ سب کہاں ہیں جھارکھنڈ راج میں ہے ٹھیک ہے دوستوں نیشٹ کیوچنڈ کی بات کرتے ہیں بس کچھوہ دیورس نین میں سے کس دن کو منایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ انسر آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح انسر ہوگا آپس نمبر اے تیس مائی کو تیس مائی کو بس کچھوہ دیورس یعنی کی برڈ ٹارٹل ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے ہر سال تیس مائی کو امریکہ کے ایک گئے لابکاری سنگٹھان امریکہ ٹوئیچ جیس کیو برڈ ٹارٹل ڈے یعنی کی بس کچھوہ دیورس منایا جاتا ہے اس دن کو پہلی بار بار سے دو ہزار میں منایا گیا تھا ٹھیک ہے نیسٹ کیوچن انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ آپس ٹیٹرک فشٹیولا کم منایا جاتا ہے اس کا صحیح انسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا تیس مائی کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا بھی شئے ہے انڈ انڈر انڈ جنڈر انڈ ایکوالیٹی انڈ ہیلت انڈ انڈ فشٹیولا نو تو آپس آپس ٹیٹرک فشٹیولا ایک چکسہ اسطقی ہے جس میں بچوں کے جن میں کے پڑنام سروب برد کینال میں ایک چھیت بچیت ہو جاتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ایک مہیلہ کو لمبے سمیں تک پرشاو پیڑا جھیلنی پڑتی ہے یا بچہ پیدا کرنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں یاد رکھنا اب دوستوں آج کی کرن پر اس کا ہم ریویجن کر لیتے ہیں تو ریویجن کا جو پہلے کیسن کس راج میں کھیلوں کو اجیوک کا درجہ دیا گیا ہے تو میجورم راج میں خالی میں کس راج سرکر نے لگ ڈاؤن کے کرنے پروبابیت ایمیس ایمی ایس کے چھیت کو سہارہ دینے کے لیے ریسٹرارٹ پیکیج نام سے ایک نیا کارکرم شروع گیا تو آندھا پردیس راج میں کیا گیا ہے تو نیشٹ ہے فکی لیڈیز ارگناجیسن کی نئی راستی اردکچ کون بنی تو جانوی فوکن بنی ہے حالے میں کس دیس کے ٹینیس اسٹار اسلے کوپر کا نیدھن ہو گیا ہے تو آسٹیلیا دیس کے تھے ٹھیک ہے دوستوں نیشٹ کس دیس کے فوٹبال کی لڑی آرٹیج آدھریچ نے حالے میں سنیاس لے لیا ہے تو اسپین دیس کے تھے حالے میں بالویر سے دو سانج کون نیدھن ہو گیا وہ کس کھیل سے سمبندیت تھے تو ہانکی سے تھے ٹھیک ہے نیشٹ کیوچن ہے حالے میں کس ٹیلی کمیونکیشن کمپنی نے یونیو سیپ کے ساتھ مل کر کوئیڈ نانٹین سے پرباوید بچوں اور پریباروں کے مدد کے لئے سمجھوتا کیا تو یہ ارٹیل اپریکا کمپنی کے ساتھ اس نے سمجھوتا کیا ٹھیک ہے پردھون منتری نرزمولی نے حالے میں چکرباد پرباوید اوڑیسہ کے لئے کتنے کروڑ روپے راحت پیکیج کی گوشنہ کی تو اوڑیسہ کے لئے پانسو کروڑ روپے کی کی ہے اور پاشم بنگل کے لئے ایک ہجار کروڑ روپے کی راحت پیکیج کی گوشنہ کی ہے موڈی جی نے حالے میں کس راج جی کے پورو سواستہ منتری تھا تھا بیتر راجندر راجندر بیتر منتری راجندر پرساد سن کا گرو گرام ایک اسپطال میں نیدھن ہو گیا تو بے کس راج جی کے تھے جھار کھنڈ راج جی کے تھے ٹھیک ہے بس کچھوہ دیو نمنا میں انٹرنیشنل ڈی ٹو اینڈ آپ سٹیٹرک ٹیولا کم منایا جاتا ہے تو تیس مہیں کو ہی منایا جاتا ٹھیک ہے تیس مہیں اس کا ریٹن سر ہوگا آپ نمرا سی ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن اب کل کی کیوشن کا جو ہے تو ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں دوستو پہلے ہم نے آج کے کرنڈ پھر سے دیکھا اس کا ریویجن کیا اب ٹیسٹ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ کو اچھا لگے تو سسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے حالی میں ٹیسٹ کا جو پہلا کیوشن ہے تو حالی میں کس بھارتی ارث ساستری کو بڑھ مینک نے جلوائی پریورتان اور آفدہ پروندان پر مہتپون استیتی کا لیے نکت کیا تو کس بھارتی ارث ساستری کو کیا ہے تو اس کا ریویجن آپ کو بتانا ہے تو کس کیا گیا ہے دوستو اس کا ریویجن سر آپ کو بتانا ہے آپ سنمبر دی آواز جان کو نکت کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو نیچٹ کیسٹ کی بات کرتے ہیں حالی میں کس دیس میں کورونا بارک کی ویکسین ایڈی فائب کا سفل مانوی پریقش کیا گیا ہے تو کس دیس نے کیا ہے اس کا صحیح انصر ہوگا آپ سنمبر بھی چین نیچٹ ہے حالی میں کس دیس میں ایچ ون بیجا سے جوڑا بھی دی پیس کیا گیا ہے تو جلدی بتائیے اس کا صحیح انصر آپ کو بتانا ہے تو اس کا صحیح انصر ہوگا آپ سنمبر بھی امریکی دیش جو ہے تو ایچ بی بی جیسے جوڑا بھی دی پیس کیا ہے ٹھیک ہے نیچٹ کیوچن ہے ٹیسٹ کا کس تیتی کو ماملوں کے منتر لے کی پہل ہونر اس کا رائٹ انصر ہوگا آپ سنمبر سی پچیس ستمبر کو پچیس ستمبر کو ماملوں کے منتر لے کی پہل ہونر ہرٹ کا ایو جن کیا جائے گا ٹھیک ہے نیچٹ کیوچن کس راج میں پروازی مجدوروں کے لیے دیدی کیچن شروع کی گیا ہے تو کس راج سرکار نے کیا جلدی بتائیے تو آپ کو رائٹ انصر ہوگا جھار خند راج جو ہے روا سم آج دوروں کے لیے دیدی کیچن شروع کی گئے ٹھیک نیچٹ کیوچن امریکن انسٹیٹوٹ آف فیجکس کے فیجکس آف فلوڈ جنرل میں چھپی اسٹڈی کی انصر کتنے میٹر کی دوری پر لوگ کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں جلدی بتائیے اس کے انصر تو آپ سن بھی جو ہے رائٹ انصر ہوگا دو میٹر کی دوری پر بھی لوگ کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست نیچٹ کی جن حالی میں آئی ایٹی دلی اور جاپل جلدی بتائیے پھٹا پھٹ انصر بتائیے آپ تو اس کا سن انصر ہوگا آپ سن نمہ ڈی آس وگندہ آس وگندہ جو آس وگندہ کو ڈین کے علاج کے لئے کارگار بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ہالی میں کس انصطہ نے چیڈ آکس وان نام کی ویکسین کا کرونا سن سن کر میں چھ بندروں پر سفل پری چن کیا گیا ہے جلدی بتائیے اس سکر آپ کے پاس سم آئے اس کا آئیٹ انصر ہوگا آپ س نمہ ڈی آکس پور ان بر سٹی نے چیڈ آکس وان نام کی ویکسین کا کرونا بارس سن کر میں چھ بندروں پر سفل پری کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو نیش ٹھالی میں کس دیش کی پروپیشنل سومو پہلوان سو بھوسی کا کرونا بارہ سے نیدن ہو گیا ہے تو کس دیش کیسے پڑا بٹ بتائیے اس کا صحیح انصر ہوگا آپ سن اے جاپان دیش کی تی ٹھیک ہے دوستو اس ہالی میں کس بیکتی نے اراق کے نئے پردان منتری کی طور پر سپت لیا ہے جلدی بتائیے اس کے انصر تو آپ سن ڈی جو ہے مصطفہ القدیمی جو ہیں تو اراق کے نئے پردان منتری کی طور پر انہ نے ابھی سپت لیا ہے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند کل کی کی جو انسر تھا دوستو ہالی میں کس دیش نے اوپن سکائی سندھی سے الگ ہونے کی گوش نہ کی ہے کس دیش نے کیا ہے امریکہ دیش نے کیا ہے ہالی میں نرملا سیتہ روان نے حرید ارجہ اکرنو کے آیات سلک میں کتنے پرشت کی پردھی کر دیا تو آپ سند بھی جو ہے تو بیس پرشنٹ کی بردھی کر دیا ہے آج کے لیے جو کیج ہے دوستو کس راج میں پرواس محضوروں کے لیے دیدی کی چند شروع کیا گیا ہے کس راج میں کیا گیا دوستو اس کا صحیح انسر آپ کو کمنٹ میں دینا ہے تو یہاں بیکسین ایڈی پائیب کا سپن مانوی پریشن کیا ہے تو کس دیس نے کیا ہے دوستو اس کا رائٹ انسر آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے دیکھ دوستو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سسکرائب کر دیں اور دوستو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام ٹیلی گرام وات ساپ انسٹر گرام اور فیس بک پیج پہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پیج کو لائک کر دیں وہاں سے فالو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو دھنے بعد ویڈیو کو دیکھ نے کیلی